بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باب علم میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان پٹرولیم لیمٹیر جابز دوہزار اکیس کے حوالے سے یہ تمام تر جابز جو ہیں وہ انجینئنگ سے متعلق ہیں اس کے علاوہ فائنانس اور اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ جابز ہیں تو جو کرائیٹیریا بن رہا ہو جنس ٹوڈنٹس کا وہ اپلائے کر سکتے ہیں میکینیکل انجینگ الیکٹریکل پٹرولیم یہ تمام تر فیلز موجود ہیں ٹھیک ہے اون جاب یہ انٹرنشپ ہے تو ڈیٹیلز اپلائے کرنے کی جو ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی جو ہیں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے بغیر سکپ کیے اس کے بعد آپ کو کوئی کوئی چین رہ جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں دیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گی تو بلا تاخیر میں اپنی ویڈیو کی طرف چلتا ہوں باب علم کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں میں یہاں سے سکرین پر موجود ہوں اور آپ کو یہ کچھ جاب نظر آ رہی ہے یہاں پر پاکستان پٹرولیم پی پی ایل آن جاب ٹریننگ پروگرام ٹونٹی ٹونٹی ون اس جاب کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا آپ ڈیریکٹ وہاں سے اوپن ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیٹیلز اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لیجی یہ دو سال کا جو ہے وہ کونٹریکٹ ہے ان جاب پر آخری طریق جو اپلائے کرنے کی ہے وہ سولہ آگز دو ہزار اکیس ہے سولہ سال جو ہے وہ آپ کے ایڈیوکیشن کے بن رہے ہیں سکسٹین ایر ایڈیوکیشن سے آپ بولتے ہیں انجیننگ ہو سکتی ہے آپ کی اس کے علاوہ یہ اس لیمت جو ہے وہ میکسیمم 28 ایرز ہے جو فیلز موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں میکینیکل انجیننگ ہے الیکٹریکل الیکٹونکس کیمیکل پیٹرولیم جیوگرافکس جیولوجی اس کے علاوہ مینجمنٹ کمپیٹر انجیننگ اور فائنانس یہ پہنسی سیٹے ہیں اس کے علاوہ نیچے آ جاتے ہیں اپلیکیشن آر ٹو بی کمپلیٹ آن لائن ہوندہ اوپیشل سائٹ یہ نیچے آجائیں تو یہ آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ مل رہی ہے پی پی ایل کی یہ آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینی ہے آپ کے جو ہے وہ کونسیٹ اس سے بھی کچھ کلیر ہو سکتے ہیں یہ انٹرنیٹ اس کا کچھ مسئلہ دکھا رہے ہیں یہ اینٹی ایس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے یہ سکریم پہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے میں یہاں سے نیچے آتا ہوں اور اوپن اپلیکیشن پہ میں کلک کر لیتا ہوں یہاں سے جو رننگ پہ جا رہے ہیں جو بھی جابز ہوگا رہے ہیں یہ ان کے ڈیٹیلز ہیں میں نیچے آ جاتا ہوں تو یہ دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ مجھے مل رہا ہے پی پی ایل ٹیسٹ اون جاب گریجوے میں اس کو ڈیٹیلز جو ہیں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری یہاں سے جو آپشن ہے سب سے پہلے فی پیمنٹ پروسیجر وہ آپ دیکھ لیں یہ دو طرح کے انہوں نے پروسیجر بتائے ہوئے ہیں ایک بینک سے جو ہم چلان کے ذریعے جمع کرواتے ہیں فیس وہ ہے اور ایک جو ہے وہ انہوں نے جو ہماری فیسیلٹی کے لیے جو آپشن دیا ہے وہ ایٹیم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وان لنک بل یہ آپ کو پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈ نوڈ فار بینکر ٹھیک ہے یہ نیچے پڑھ لیں فیس کین بی پیڈ بیا وان لنک بل پارٹیسپیٹنگ بینک ایٹیم انٹرنیٹ بینکنگ مانی میک بینکنگ ایزی پیسہ جیس کچھ ٹیسی ایس ایکسپیس سینٹر اونلی وان بل انوائز پیمت بل بھی ایکسپیٹی ٹھیک ہے یہ تمام تر طریقے موجود ہیں یعنی کہ آپ کی فیسیلٹیز کے لیے انہوں نے بتایا گیا ہے سب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار لیسٹ و بینکر جو جو بینکر پارپیمنٹ تھرو ایٹیم ماشین جو جو ایٹیم وغیرہ فیسیلٹی آپ کو دے رہی ہیں بینکس ہیں یا مشین وغیرہ یہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ وہی ہے جو پہلے آپ کرواتے رہے ہیں یہ تین بینک ہیں ایچ بی ایل ہے ایم سی بی اور میزان بینک ہیں یہ اس کا چلان کے تھرو جو ہے میں یہاں سے بیک پہ چلتا ہوں اور دونلوڈ ایڈوٹائزمنٹ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ایڈوٹائزمنٹ کو اور اس کے علاوہ تیسرا جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے اپلیکیشن فارم کا میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپن کر کے یہ جی آپ کی سامنے جو ہے افیشل ایڈوٹائزمنٹ ساری شو ہو رہی ہے یہ کلیر ہے بلکل زوم ہے یہاں سے آپ تمام تر ڈیٹیلز ایک دفعہ ریڈ کریں ٹھیک ہے جو سامیہ ہیں ان کی ڈیٹیلز وہ ساری بتائی گئی ہے ویسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں سارا یہ نیچے آ جاتے ہیں تو سلیکشن پروسیجر بھی ہے یہ بھی ایک دفعہ ریڈ کر لی نہ سمجھائے تو مجھ سے پوچھے جیے یہ بھی ہو گیا اب ہم چلتے ہیں آن لین فارم کی طرف یہ لنک میں نے اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم شوڈ ریچ ڈیٹی ایس آفیس لیٹیسٹ بائی لاز ڈیٹ ڈیٹ آف سب نیشن آف ریگولیشن فارم ریجسٹریشن فارم ٹھیک ہے ایٹی ایس ویل ناوٹ بی ریسپونسیبل فار تا لیٹ ریسیبنگ اپلیکیشن فارم پارکسکان پوسٹ ایٹسٹر آپ نے جو اس کا فارم آپ ڈانلوٹ کریں گے یعنی کھلپ کرنے کے بعد اس کی جو ہے پرنٹ آؤٹ آپ نے لینا ہے ڈیٹیل ساری آپ نے بیج دینی ہے یہ انہوں نے ڈیٹیل بتائی گئی ہیں وہاں پہ یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے نیشنل فار مور ڈین من پوسٹ پلی اگر آپ ایک اسامی سے زیادہ کیلئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر اسامی کے لیے لیدہ سے فیز جمع کروائیں گے آپ اور اپلیکیشن فارم جو ہے جو بھی آپ جمع کروائیں گے لیدہ سے آفٹر کریشن اویور یوزر اکاؤنٹ یو مگر آپ پہلے سے اکاؤنٹ مجود اینڈی ایس پہ تو آپ ڈائریکٹ لاغ ان ہو سکتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹ نہیں ہے نیو ہے نیو جوزر ہیں تو سائن اپنا آئیڈی کار نمبر آپ نے دینا ہے اس کے علاوہ کنفرم آئیڈی کار جو ہی آجے گا اوپر ایمیل ایڈریس پہ ایک ویریفی لنک چلا جائے گا وہ سے ویریفی ہو سکتے ہیں اگر ویریفی نہیں ہوتے تو آپ یہاں سے لاغ ان ہو سکتے ہیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ لاغ ان ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آگئی ہے ڈیزائی پوز جو آپ ایڈی کار نمبر آپ کا فون نمبر آپ کا ایڈریس وغیرہ پوز آپ کی پک وغیرہ آپ نے ساری سیلیکٹ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کے آجائے گا آپ کا جو ہے وہ ایڈیوکیشنل ڈیٹیلز آجائیں گی لور سے لے کر ہائیر تک آپ نے جو دینی ہے اس کے علاوہ آپ کی سیلیکٹ آج یا ڈیپلوم آج وہ بھی ڈیٹیلز آپ دے سکتے ہیں وہ پہ اور آج پہ آپ جو ہے جو ہے جو بھی انفرمیشن انہوں نے دیو ہوئی ہے ایڈمیٹ کرنا آپ نے ساری انفرمیشن بلکل درست ہے اس میں کوئی فیک انفرمیشن آپ نے شامل نہیں کی اور آپ نے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرینٹ لینا ہے اس فارم کا چلان فارم کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو بینک دیئے گئے ہیں اگر آپ اس میں جمع کروانا چاہرے ہیں فیس تو جمع کروائیں اگر یا آپ جیز کیش وغیرہ چوز کر سکتے ہیں یہ میتھڈ جو ہیں اور تمام دیٹیلز دیسپٹ کی ہیں اس کا نمبر اگر جیز کیش کا ایڈی 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 آپ ساتھ میں مینشن کریں گے اور ایڈی ایڈ آفیس میں آپ اپنے ڈیٹیلز ساری بہی شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اور اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حکی ملتے